لیسوں ساتھ سے ہم بات کریں گے اسوسیوٹی پروپرٹی اف یونیون اف سیٹس پہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی فرس کریں ہمارے پاس تھری سیٹس ہیں ٹھیک ہے اے سیٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ ایکول ہے آہ وان ٹو تھری کے ٹھیک ہے بی سیٹ ہے جو کہ ایکول ہے تھری فور فائیو کے اور ایک سی سیٹ ہے جو کہ ایکول ہے فائیو سکس اور سیون کے تھیک ہے اور سیون کے ہم اس میں سٹیڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ سوسیوٹی پروپرٹی کیا کہتی ہے اگر ہم اے یونین بی یہاں پہ پہلے سال کریں اور پھر اس کی یونین لیں ہم سیٹ سی کے ساتھ اور دوسرے کیس میں ہم اے یونین بی یونین سی پہلے سال کریں اور پھر اس کے بعد اس کی یونین لیں اے کے ساتھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہ ہمارا ریزلٹ کس طرح سے ایکول آئے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یونین کی جو پروپٹی اسوسیوٹیو کی پروپٹی اسوسیوٹیو کی جو پروپٹی ہے وہ بسیکلی آپریشنز کا جو آرڈر ہے اس کو تبدیل کر دیں بسیکلی ہم یہ لے یہاں پہ یونین لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم پہلے اے اور بی کی یونین لیں گے پھر جو ریزلٹ آئے گا اس کی سی سے یونین لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی اور سی کی یونین پہلے لے کے اس کے ریزلٹ کو اے سے یونین لیں جائے تو ریزلٹ جو ہے ہمارے پاس ایک جیسے کس طرح سے آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم سائٹ کے لئے حاصل صوب کرتے ہیں فرض کریں ہم اس کو لیف ہنڈ سائید ہے یہ ہماری لیف ہنڈ سائید ہے اور یہ ہمارے پاس رائٹ ہنڈ سائید ہے اب لیف ہنڈ سائیڈ کو پہلے ہم صلوب کر لیتے ہیں لیف ہنڈ سائیڈ میں li프ٹ این سائید ہمارے پاس ایہاں برایکٹ سپورٹ کریں گے ایہ یونین بی برایکٹس میں اور یونین سی ہے ہمارے پاس سٹ ہے گیون سٹ ہے اس کے اندر ہم اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس برایکٹس ہیں سکر برایکٹس ہے اس کے اندر اے یونین بی redes blessing سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ اے یونین بی میں ہمارے پاس کون کون سے سٹ ہے اے ہمارے پاس ہے جی وان ٹو تھری ٹھیک ہے اس کی ہم یونین لیں گے کس کے ساتھ بی سیٹ ہے ہمارے پاس تھری فور فائیو ٹھیک ہے یہ بریکٹس میں آگیا اس کے بعد اس کی یونین ہم لیں گے لاسٹ میں تھرڈ سیٹ کے ساتھ ہوگی ہے فائیو سکس سیون ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اور ہم اس کو سوال کرتے ہیں ون سائیڈ ایک سائیڈ کر کے ٹھیک ہے نیکسٹ اپ ہمارا جو ہوگا ان دونوں کی یونین میں یونین کا طریقہ میں نے آپ کو بڑے سمپل سا بتایا ٹھیک ہے اس طریقے کے مطابق بلکہ ہم جسٹ ایک ہی پوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بریکٹ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یونین میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مشتری کون سی ہیں یعنی کومن ایلیمنٹس کون سی ہیں اب دیکھیں جائے تو تھری ان کے درمیان کومن ہیں ٹھیک ہے تو اب کومن کو ہم نے انڈرلائن کر لیے ویسے یہ سٹیپ دو سٹیپ میں کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ میں سنگل سٹیپ میں کروں گا کومن ہم نے جو ہے یہاں پہ لکھ لیا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جو کومن نہیں ہے یہ اے سٹ ہے اور یاد رہی یہ بی ہے اور یہ ہمارے پاس سی ہے ٹھیک ہے اے کے اندر ون ٹو پھر کومن کی جو پوزیشن بنتی ہے تھری اس کے بعد پھر بی کے جو جو ان کومن ایلیمنٹس ہیں نون کومن ہیں فور اور فائیب ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی یونین آ جائے گی سی کے ساتھ فائیب سکس اور سیون ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اے یونین یہ بیسیکلی اے یونین بی ہے اس کے یونین ہم لینے جا رہے ہیں سی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں جی اب کومن کون سی ہیں جی جسٹ فائیو ایک ایلیمنٹس ہے جو کہ کومن ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی فائیو کو ہم نے انڈر لائن کر لیا باقی دیکھ لیتے ہیں وان ٹو تھری فور اور فائیو کومن تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا پھر سکس ہن پہ سیون یہ تو ہمارے پاس تھا ریزلٹ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا ٹھیک ہے اسی طرح بھی ہم رائیٹ ہینڈ سائیڈ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے رائیٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے رائیٹ ہینڈ سائیڈ کے انتر ہمارے پاس جو بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے جی ای یونین بی یونین سی یہاں پہ پہلے لیں گے اس کے پاس جو ریزلٹ آئے گا اس کی اے کے ساتھ یونین لی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں جی چلیں یہ ہمارے پاس رائیٹ ہینڈ سائیڈ کو سول کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے سیٹس دیکھنے ہمارے پاس گیون سیٹس کے ہیں وان ٹو تھری تری فور فائیو اور فائیو سکس سیون ٹھیک ہے تو سیٹس ہمارے ایزیٹس جا جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے جی پہلے سیٹ ہمارے پاس آ گیا وان ٹو تھری ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی یونین بعد میں لیں گے پہلے اس کے اندر بی اور سی کی بی ہے تھری فور فائیو ٹھیک ہے اس کی یونین ہم پہلے کر لیتے ہیں سی کے ساتھ جو کی ہے فائیو سکس اور سیون ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ان کی یونین پہلے سالو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے وان ٹو تھری یعنی یاد رہیے اے سیٹ اب یہ ہے بی ہے اور سی ہر پہلے ہم بی اور سی کو سالو کر رہے ہیں وان ٹو تھری جو ہے یہ ایزیٹس رہے گا یعنی اے سیٹ ایزیٹس پہلے دونوں کی یونین کون سے ہیں جسٹ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ کون ہے فائیو ٹھیک ہے تو آگے ہمارے پاس ثری فور اور فائیو اور دن سکس سیون جو کہ سی کے ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگی بی یونین سی اب اس کے ہم یونین لے رہے ہیں سیٹ اے کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کس طرح سے آئے گی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے جی کہ یہاں پہ کلرڈ شنج کر لیتے ہیں کلرڈ تھوڑا سا ڈیم ہے آج ہلے گرین کلرڈ بلکہ ریڈ کلرڈ کے ساتھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب دیکھیں یہ ہمارے پاس تھری کامن اب اس کے اندر تو آگے وان ٹو تھری تھری کامن تھا میں انٹرلائن کر دیا دن فور فائیو سیکس سیون تو یہ ہمارے پاس رائیٹ ہنڈ سائیڈ کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم لیفٹ ہنڈ سائیڈ کو اور رائیٹ ہنڈ سائیڈ کے ریزلٹ کو کمپیر کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ دونوں سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں یہاں پہ انٹرلائن بھی کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس رائیٹ ہنڈ سائیڈ ہے اس کے ایلیمنٹ دیکھیں وان ٹو تھری فور فائیو سیکس اس کے ایلیمنٹ دیکھیں وان ٹو تھری فور فائیو سیکس تو یہاں سے معلوم پتہ یہ چلا کہ ای یونین بی جو ہے ای یونین بی یونین سی ٹھیک ہے جو پرپرٹی ہے is equal to ای یونین بی یونین سی ٹھیک ہے یعنی لیفٹ ہنڈ سائیڈ is equal to رائیٹ ہنڈ سائیڈ لہذا پروف ہوا کہ جو یونین آف سیٹس ہے یہ بسیکلی اسوسییٹیو لا کو ہول کرتے ہیں ہم یہ لکھ سکتے ہیں thus اسوسییٹیو لا ہولڈ thus اسوسییٹیو اسوسییٹیو لا ہولڈ ان یونین ٹھیک ہے ان یونین یونین آف یونین آف سیٹس سی لیے میں یہاں پہ پورا سینڈس لیکھ یونین آف سیٹس